اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کل جو ایک کیٹو جینک ڈائٹ کا ٹرینڈ چل رہا ہے آج کے ویڈیو میں میں آپ کو کیٹو جینک ڈائٹ کے بارے میں تفسیر سے بتانے کی کوشش کروں گا اس سے پہلے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو کلک کریں تاکہ آپ کو میری مزید ویڈیوز ملتی رہے ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو کیٹو جینک ڈائٹ کے اسٹری کے بارے میں مختصرا بتاتا چلوں یہ کم اور کیسے شروع ہوا آج سے آزاروں سال پہلے انشنگ گریپ کے دور میں حکمہ کہیں بیماریوں کا علاج فاسٹنگ اور کچھ مخصوص ڈائٹ تھرابی کتے تھے جس کی جدید شکل آج ہم کیٹو جینک ڈائٹ کی صدد میں دیکھ رہے ہیں اس میں مریضوں کو بھوکا رکھتے تھے تاکہ فیٹ برننگ کے پروسس سے بیماریوں خاص کر اپی لیپسی یا مرگی جو کہ ایک نیورولوجیکل ڈس آرڈر کیا جاتا تھا اس کے کئی صدیوں بعد 1920 اور 30 کے اشروع میں کیٹو جینک ڈائٹ پر مزید ریسرچ کی گئی اور اس کو اپی لیپسی کے علاج میں استعمال میں لانے لگا اس کے بعد 1921 میں مایو کلینک یو ایس اے ڈاکٹر رسل ایم ویلڈر نے ان ریسرچ کی روشنی میں اور کچھ مزید ریسرچ کر کے اپی لیپسی کا علاج باقیدہ طور پر شروع کیا اور اس ڈائٹ ترابی کو کیٹو جینک ڈائٹ کا نام دیا جو کہ آج تک رائے جل عمل ہے بعد میں اسے کیٹو ڈائٹ اور لو کارب ڈائٹ کا نام بھی دیا گیا ناظرین اس میں ہوتا یوں ہے کہ آپ کی باڈی کاربوائیڈریٹس نہ ملنے یا کم ملنے کی صورت میں فیٹس کو برن کر کے فیٹری ایسیز اور کیٹو باڈیز میں کروٹ کرتا ہے جس کے نتیجے میں آپ کی باڈی اسپیشلی دماغ کو انروجی ملتی ہے یہ پراسس لیور میں ہوتا ہے تاکہ پراسس کو اس پراسس کو کیٹو سیز کہتے ہیں کیٹو سیز ایک نارمل میٹابولک پراسس ہے یہ میٹابولزم مالیکولن لیول پر ہوتا ہے جو کہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹیڈ میٹابولک چین ریاکشن کے ذریعے ہوتا ہے ناظرین چونکہ کیٹو جانی ڈائیٹ میں کاربوائیڈریٹ بہت کم مقدار میں لیے جاتے ہیں لہٰذا آپ کی باڈی کیٹو سیز کے ذریعے سپورٹ فیٹس کو برن کرنا برن کر کے انرجی آسل کرتی ہے جس کی نتیجے میں آپ کا ویٹ تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے کیٹو سیز کے پراسس میں جانے کے لیے آپ کی باڈی کو دو سے چار دن جس کو کیٹو جانک ایڈاپشن فیس کہتے ہیں لگ جاتے ہیں جس کے بعد باڈی کاربوائیڈریٹس کی جگہ فیٹس کو برن کر کے انرجی لینا شروع کر دیتی ہے ناظرین کیٹو جانک ڈائیٹ کے چار ورجنز ہیں نمبر ایک سٹینڈرڈ کیٹو جانک ڈائیٹ اس میں نیوٹرینٹس کا ریشو کچھ اس طرح ہے فیٹس 75% پروٹینز 20% اور کاربز 5% نمبر دو سائیکلیکل کیٹو جانک ڈائیٹ اس میں پان سے چے دن تک فیٹس 75% پروٹینز 20% اور کاربز 5% لیے جاتے ہیں اس کے بعد ایک سے دو دن تک فیٹس 25% پروٹینز 25% اور کاربز 50% لیے جاتے ہیں اس طرح اے سائیکل چلتا رہتا ہے نمبر تین ٹارگیٹڈ کیٹو جانک ڈائیٹ ٹارگیٹڈ کیٹو جانک ڈائیٹ کا ریشو کچھ اس طرح ہے فیٹس 65% پروٹینز 25% اور کاربز 10% ناظرین اے ورزن زیادہ تر ایتلیٹس اور باڈی بیلڈرز استعمال کرتے ہیں نمبر چار نمبر چار ہائی پروٹین کیٹو جانک ڈائیٹ ناظرین جیسے کہ نام سے ظاہر ہے اس میں پروٹین زیادہ لیا جاتا ہے اس کا ریشو کچھ اس طرح ہے کہ پروٹینز 30% فیٹس 60% اور کاربز 10% ناظرین حالیوں برسوں میں سٹنڈر کیٹو جانک ڈائیٹ پر سب سے زیادہ ریسرچ کی گئی اور اس کو ریکمین بھی کیا گیا اور یہ ان لوگوں میں زیادہ تیزی سے مقبول ہوا جو جلد از جل اپنا ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں لہذا آگے سب کچھ میں آپ کو جو بتاؤں گا وہ سٹنڈر کیٹو جانک ڈائیٹ کے بارے میں ہوگا ناظرین کیٹو جانک ڈائیٹ کا ایک رول ہے جو کہ بہت زیادہ فائٹ بہت کم کاربز اور درمیانہ پروٹین ناظرین ابھی میں آپ کو ان فوڈز کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ آپ ایک کیٹو جانک ڈائیٹ کے دوران لے سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے گوشت جس میں آپ بیف، مٹن، فش، چکن لے سکتے ہیں دوسرے نمبر پر ہیں ویجیٹیبلز یعنی سبزیاں سبزیوں میں آپ پالک، قدو، بینگن، بولی، رووی، بند گووی، براکلی وغیرہ لے سکتے ہیں اس کے بعد ڈرائی فروٹز میں آپ پستہ، بادام، کاجون، افروڈ لے سکتے ہیں ڈرنکز میں آپ سب سے زیادہ پانی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کافی اور گرین ٹی بغیر چھنی کے لے سکتے ہیں اب میں ناظرین آپ کو ان فوڈز کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ آپ کیٹو جانک ڈائیٹ میں نہیں لے سکتے ہیں ناظرین اس ان فوڈز میں جن میں کاربو آئیڈرڈز واقر مقدار میں موجود ہوں آپ ان کو نہیں لے سکتے جیسا کہ گلدوں آٹا آٹا آر قسم کا جو ہے روٹی چککی کے آٹے سے یا جو ہے سپائر آٹے سے بنی گئے اس کے علاوہ آپ جو ہے رائس یعنی چاوال نہیں لے سکتے آپ اوٹس نہیں لے سکتے بینس نہیں لے سکتے اس کے علاوہ آپ جو ہے کچھ قسم کی فرورز بنانا وغیرہ بھی نہیں لے سکتے اس کے علاوہ آپ فاسٹ فوڈ بھی نہیں لے سکتے ناظرین ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے کہ ارل چیز کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اسی طرح کیٹو جانک ڈائیٹ کے بھی کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں سب سے پہلے جو اس کا ڈائیٹ ایفیکٹس ہوتا ہے کیٹو فلو ناظرین کیٹو فلو کے سمٹمز کچھ اس طرح ہیں کہ سر میں درد رہنا، تھکاوٹ، فوڈی دماغ یعنی دماغ میں دھند رہنا، مدلی، الٹی آنا اس کے علاوہ آپ میں شامل ہیں ایک اور اس کا سائیڈ ایفیکٹس ہے دل اور گھردوں پر اثر ناظرین چونکہ کیٹو جانک ڈائیٹ کے دورہ یورین بار بار پاس کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے الیکٹرونائٹس ایمبیلنس ہو سکتے ہیں جب الیکٹرونائٹس ایمبیلنس ہو تو ان کا اثر دل پر اور گھردوں پر پڑ سکتا ہے ناظرین اگر ایسی کنڈیشن ہو تو آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں اب ناظرین میں آپ کو آخر میں ایک ہفتے کا ڈائیٹ پلان دیتا ہوں جو کہ آپ اس چارٹ میں دے سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس لئے اگر آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیوز چاہیے ہوں تو آپ بیل والی آیتان کو کلک کریں اور اپنا فیل بیک دینا نہ بھولیے اجازت دیجئے اللہ حافظ